اسلام علیکم میں ہوں امنا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی فائنلی اس ڈرامے کا اینڈ ہونے جا رہا ہے جس نے شائکین کے دلوں پر بھرپور راج کیا اور ریٹنگز کے سارے ریکارڈ توڑ دیا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی اس ڈرامے کے بارے میں مجھے نہیں لگتا آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں میرے پاس تم ہونا دیکھا جا رہا ہو تو وقت ضائق یہ بغیر ہم چلتے ہیں لوگوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ لاسٹ اپیسوڈ کو لے کے کتنے ایکسائٹیڈ ہے اور لاسٹ اپیسوڈ میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو چلے آئیے آپ کو کیا لگتے لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دانش کی دیتھ ہو جائے گی اور ہاں دانش کی دیتھ ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا دانش کے ساتھ ہاں وہ ہوسپیٹل میں ضرور پہنچے گا اور مہوش کے ساتھ مہوش کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن مہوش کی شادی اس کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوگی اس کی ہوگی ہرامانی کی تیچر کی اس کو گولی مارے گا وہ لگے گی اس کو دانش کو نہیں لگے گی لیکن اس کو لگ جائے گی مہوش کو وہ مر جائے گی اس کو سجاہ مل گی اور اس کو سجاہ موت ہو جائے گی اور دانے صاحب تھوڑے آنسو بھا آکے تو ہانیاں سے شادی کر لیں گے بیٹا بھی خوش باپ بھی خوش دی لیکن اپنے کانوں چھاڑ کے بڑباد کر کے ہی چلی گئے تے او پھر ان آخری کشتے بھی ان مارنا چاہی دا ہے کہ انسانا کس کو ماریں گے تے میں کہے آدمی تے ان مارنا نہیں چاہی دا ہونے تے رام دے نال کیا جا چلی جا توں یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ پرم تھا میرے پاس تم ہو مہوش کو معاف کرتے شادی تو اسے دوبارہ کرنی سکتا فیلحال مہوش سے تو ہانیا سے ہی کرے گا زائری باتا ہانیا کبھی تو کوئی کسور نہیں ہے اس کے اندھا ہے یہ جو ہے نام مہوش کو مار دیں گے اور ہانیا کی اور اس کی ہمائیوسیت کی شادی ہو جائے گی میں نے جب اس ڈرامے کا نام سنا میرے پاس تو مو تو میرے پاس تو وہ رہی نہیں اس لئے میں نے ڈرامہ ہی نہیں دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے دانش کو مہوش کو معاف کر دینا چاہیے نہیں میرا نہیں خیال معاف کرنا چاہیے اسی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں نے سزا ہی خود بھگت لیتی ہیں میرے خیال میں ہانیا کسا شادی ہو جانا ہی چاہیے اور یہی انڈی کو نہیں چاہیے جو ڈرامی کی سٹوری چل رہی ہے مہوش کو جو ہے یہ شیوار امد مار دے گا شیوار امد جو ہے اس کو مارنے آئے گا دانش کو لیکن وہ گولی لگ جائے گی مہوش کو اپنا کار بر بات کرنا ہی نہیں چاہیے جیسا بھی ہو انسان رہنا چاہیے چاہیے چھنگا پلاسی ہو دا میں یہاں کار سی بار سی آر چیز سی اچھا سی پیار کار دا سی ہو دے نال میرے پاس تو موتو یہ نا مطلب ہے یہ کہ میرے پاس تو ہی گیا اور کوئی نہیں کہندہ جنے جان لگ دی کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تو کندھی میں تیرے بغیر رہ سکنے ہو سکتا ہے کہ وہ شیوار مہوش کو مار دے اور وہ جیل چلا جائے اور دانش کیا کریں دانش پھر اس سے شادی کر لے گا ہانیا سے ہانیا سے نہیں میں تو کچھ نہیں پھلا لگا لیکن یہ ہے کہ ڈراما اچھا ہے لیکن دیکھتے ہیں لیکن لیکس دی لاس رپیسور میں کیا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شیوار کا قتل ہو جائے گا مہوش کی ہاتھوں اور اس کو میں بھی عمر قید ہو جائے اور دانش کی شادی ہو جائے گی اور دانش کی شادی ہو جائے گا دانش مر جائے گا مر جانا چاہیے اس سے مر جانا چاہیے اور مہوش کو نہیں مرنا چاہیے نہیں پھر وہ تو پھر ایکسپیکٹی ہو جائے گا کہ مہوش مر گئی چھت ہی گا اس کے ساتھ برا سبوک ہوا تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ دانش کو مار دیا جائے گا میرا خود بھی نام اسے دانش ہی ہے لیکن جو درامے میں دانش ہے اس کو مار دیا جائے گا اور جو مجھے لگتا ہے لیکن چاہتا ہوں کہ کوئی اچھی انڈین کیا میرے پاس تم ہو دیکھ رہی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ دانش کو مہوش کو معاف کر دینا چاہیے ہاں مجھے لگتا ہے خرد دینا چاہیے کیونکہ اسے ریگریٹ ہے جو کچھ اس نے کیا ہے لیکن وہ کرے گا برایٹر کی حساب سے مجھے تو ہانیا کا کیا ہونا چاہیے ہانیا کی دانش سے شادی ہو جانی چاہیے ہانیا کی دانش سے شادی ہو جانی چاہیے وہ شادی کرے گا اور اس کی جو بیوی ہے وہ مر چاہیے گی میرے کام سے نہیں مرے گا تو کوئی بھی نہیں انڈ اچھا ہی کریں گے کیونکہ جتنا اس کی ہائپ کریٹ ہی بھی ہے اس کو بیلنس بھی تو کرنا ہے اگر انڈ اچھا نہیں کرتا تو پھر تو گیا کام سارا یار ادر سے تو طلاق ہو گئی ہے تیچر کے باس ہی جائے گا تو شاہبار کہاں جائے گا اس کو زلیل ہی ہونا چاہیے دانش جو ہے نا مر جائے گا نہ میری سے شادی کرے گا اور نہ ٹیچر سے وہ خود کو بربار کرے گا میپس تمہوں دیکھ رہی ہیں لیکنی اپیسوڈ کو لے کے کتنی ایکسائٹیڈ ہے بہت زیادہ تو کیا ایکسپیکٹیشن سے کیا ہونے والے لیکن تانش مار جائے گا اور جو رومی ہے وہ اپنی تیچے کے ساتھ اینا شروع کر دے گا تانش کو کیوں مار رہے ہو سب مجھے تو لگتا ہے میریش کو مرنا چاہیے میریش نہیں مرے گی مرے گی مرے گی تو شیوار کیا کرے گا شیوار پشتائے گا نہیں شادی نہیں کرے گا بس پشتائے گا جو اس نے حرکت کی ہے تانش کے پاس واپس آئے گی اور تانش اسے رکھ لے گا جانگا میرا خیال ہے میرے پاس تمہوں کی آخری کیس کل پچیس جنوری دو ہزار بیس کو سینیما گھروں میں دکھائی جائے گی لوگوں کے پوائنٹ آف یو تو آپ نے جان لیے اپنے ریویوز آپ ہمیں نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹس ضرور کریے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی بی کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ